دوستو آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ بٹھیروں والی جال کس طریقے سے بناتے ہیں کس طرح وہ پٹی بناتے ہیں یہ دیکھیں موسیقی تو دوستو آپ لوگوں نے اسی طریقے سے سلسلہ جاری رکھنا ہے اگر چوڑی کرنی ہے پٹی تو آپ مزید اس کو بڑھائیں گے اسی طرح سلسلہ جاری رکھیں گے اگر لمبی کرنی ہے تو ابھی تک سلسل میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ لمبی کے اس طرح کرنی ہے اور گھری جو ہے وہ پھٹی کے حوالے سے ہے اگر چوڑی کرنی ہے تو پھٹی مطلب اور چوڑی ہو اگر کم کرنی ہے تو پھٹی کم ہو ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کونٹنگ کر رہے ہیں گنتی کر رہے ہیں کہ کتنے خانے بنے ہیں یہ تقریبا تیس پیتیس بنے ہیں تو یہ ماشاءاللہ کافی موکلی مطلب چوڑی بنے گی لمبی بھی بنے گی لمبی تو ہم جتنی بنائیں گے بنائیں گے مطلب یہ چوڑی اب بن رہی ہیں ٹھیک ہے نا یہ اب اس کی چوڑائی بن رہی ہیں یہ وہ اتار کر تبدیل کر رہے ہیں تو دوستو یہ ہم نے سائیڈ چینج کی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بھی سائیڈ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے یہ سپیشل پٹی ان کے لیے ہے یہ بڑی کھری والی ہے مطلب بڑی جان والی ہے بڑے سراخ والی ہے پٹی اس سے آپ مطلب شکار کر سکتے ہیں مرگاوی کا شکار بھی اس پٹی سے ہو سکتا ہے یہ جو بان رہی ہے اس سے بٹیر کا نہیں ہوگا آپ اس سے چھوٹی مطلب چھوٹا سراخ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس سے شکرہ باشا باز بغیرہ بھی اس سے پکڑ سکتے ہیں تو اگر آپ نے گھری مطلب کم کرنی ہے تھوڑی چوڑی کرنی ہے تو آپ جو ہے نا یہ فٹی کم چوڑی لیں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ نے بڑھانی ہے تو پھر فٹی موکلی مطلب زیادہ چوڑائی والی لیں گے اگر لمبی کرنی ہے تو ایسے جیسے بنا رہے ہیں ایسے بناتے جائیں بناتے ہیں یہ بہت مضبوط پٹی ہے مطلب یہ بہت زیادہ مضبوط پٹی ہوتی ہے جو ہاتھ سے بنائی ہوئی ہوتی ہے یہ آپ سے زندگی پر ختم نہیں ہوگی اور جو ہاتھ سے بناتے ہیں نا وہ جلد بٹیر کو مطلب شکرا کو باشا کو جو چیز بھی پکڑے ہیں وہ جلد ٹریپ کر رہتی ہے جلد پکڑتی ہے یہ دیکھیں یہ پٹی مکمل پٹی بن گئی ہے یہ تو کافی لمبی ہے بس ان قریب کرتا آپ اس طریقے سے مکمل جال بنا سکتے ہیں بہت زیادہ پٹی بھی بنا سکتے ہیں پوری پٹی بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ نئے طریقے آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو پریس کریں تاکہ جو بھی میں ایسی ویڈیو لگا ہوں آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچیں موسیقی